بولٹن کے آغاز میں آپ کو یہ بتائے کہ وزیراعظم شہباز شریف آج شام پانچ بجے پریس کانفرنس کریں گے شہباز شریف ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سیکہ کانفرنس اور سائیڈ لائن ملاقاتوں پر بریف کریں گے مبینہ آڈیو لیکس اور اپنے کیسز میں بریت سے متعلق بھی بات کریں گے اہم پریس کانفرنس وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج شام پانچ بجے کی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے اس کے علاوہ سیکہ کانفرنس اور سائیڈ لائن ملاقاتوں پر بھی بریف کریں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مبینہ آڈیو لیکس اور اپنے کیسز کے حوالے سے جو بریت ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے اور براڈ شیٹ انکوائری کیس میں ہم پیشرف سامنے آئی ہے ایف آئی اے نے سابق جیرمن نیب نوید احسن اور لیگل کنسلٹنٹ نیب اہمر بلال صوفی کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دونوں افسران اب تک انکوائری میں شامل ہونے سے گریزہ ہیں ایف آئی اے نے آئندہ ادم پیشی پر کاروائی کا اندیا بھی دے دیا ایف آئی اے نے دونوں افراد کو پہلے گیارہ اور بارہ اکتوبر کو طلب کیا تھا ادم پیشی پر دوبارہ نوٹس جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ بتائیں کہ آسم سواتی کی گریفتاری کے معاملے پر تحریک انصاف کے ارکان کا سینٹ میں ہنگامہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں ڈیپٹی چیرمن کی ڈائس کا گھراؤ کر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ساتھ ہی کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا عثمان خان رپورٹ کریں گے ایوان بالا میں ایک بار پھر ہنگامہ خیزی پی ٹی آئی کے سینٹرز کا آسم سواتی گریفتاری پر شدید احتجاج اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان سر پر اٹھا لیا ہے ایجنڈے کی کوپیاں پھار ڈالی پی ٹی آئی ارکان سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس پر شریک ہوئے چیرمن ڈائس کا گھراؤ کرتے ہوئے شدید دانہ بازی کی اور آسم سواتی کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا اپوزیشن کا شور شرابہ جاری تھا کہ لیگی سینٹر افنان اللہ نے کورم کی نشاندہ ہی کر دی کورم نامکمل نکلنے پر اجلاس پیر کی سپہر چار بجے تک ملتبی کر دیا گیا اجلاس ملتبی ہونے کے بعد پی ٹی آئی ارکان نے ڈیپیٹی چیرمن سینٹ کے چیمبر میں داخل ہو کر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا میڈیا سے گفتگو میں شہزاد وسیل میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے مطالب چیرمن سینٹر کو ان کی آئینی ذمہ داری یاد دلا دی پروڈکشن آرڈر جو ہے چیرمن کی ذمہ داری ہے ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے فیر ٹرائل آئین کے حوالے سے اس کا ایک بنیادی حق ہے تحریک انصاف نیازم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے سینٹر سیکریٹریٹ میں بازابتہ درخواست بھی دے دی ہے ساتھی رپورٹر زہیر علی اور کیمرمن ایاز ابباسی کے ساتھ عثمان خان ساما اسلام آباد پارٹی پالیسی کے خلاف بیان کیوں دیا پیپلز پارٹی نے آج اہم اجلاس طلب کر کے اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر دیا اجلاس میں اعتزاز احسن کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی اعتزاز احسن کی سی ای سی اور بنیادی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا قائم مقام صدر رانہ فاروق نے کہا ہے کہ اعتزاز احسن پی ٹی آئی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق نون لیگی قیادت کی طرف سے بھی اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ادھر اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں نامزد ملزم تارک شفیقی 21 اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے ایف آئی اے کو ملزم کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں فورن ایکسچینج ایک کے تحت درج مقدم میں نامزد ملزم تارک شفیقی اور فیصل شیخ نے زمانت کے لیے بانکنگ کورٹ سے رجوع کیا ریجسٹرار بانکنگ کورٹ نے دارہ اختیار نہ ہونے کا اعتراض اٹھا دیا ملزمان نے درخواست واپس ہونے پر اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا جبکہ ہائی کوٹ نے ملزم تارک شفیقی کو ایف آئی اے کی تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت کے ساتھ 21 اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو منگل کے روز تک حفاظتی زمانت دے رکھی ہے اور وزیر خزانہ کی دورہ امریکہ میں آئی ایم ایف سمیت عالمی مالیاتی اداروں اور ریٹنگ ایجنسیز کے حکام سے ملاقاتیں اسحاق دار کہتے ہیں حکومت پاکستان آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کے لئے پرازم ہے عالمی بینک کے صدر اور ڈیپٹی ایم ڈی آئی ایم ایف نے سلاب اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے شکیل احمد اس پر رپورٹ کریں گے وزیر خزانہ اسحاق دار نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ انجلاسوں میں شرکت کی عالمی بینک کے صدر ڈیویڈ مالپاس اور آئی ایم ایف کی ڈیپٹی ایم ڈی انٹونٹ سایا سے بھی الگ الگ ملاقات کی وزیر خزانہ نے سلاب سکنے والی تباہی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لئے ترجیحات سے آگاہ کیا اسحاق دار نے معاشی استعقام کے لئے آئی ایم ایف کی مدد گوثر رہا کل پروگرام پر عمل درامت کے لئے پاکستان کا عظم دور رہایا آئی ایم ایف حکام نے حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کی اور تعامن جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی عالمی بینک کے صدر نے بھی غیر معمولی سلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کاروائیوں سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لئے تعامن کا یقین دلایا وزیر خزانہ حساق دار اسلامی ترکیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر درچے بینک جی پی مورگن کے رحموں اور ریٹنگ ایجنسیوں کے حکام سے بھی ملے وزیر خزانہ نے سلاب متاثرین کو ریلیف کی فرامی کے لئے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا اہم خبر آپ کو دیں گے وزیر خزانہ حساق دار کے بیرون مولد دورے کے دوران ڈالر مافیا پھر سرگرم ہو گئی ہے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت کا فرق پھر سے غیر معمولی ہو گیا ہے سینئر ریپورٹر رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں رزوان اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ساگڈار کو دھورے بھی نہیں کرنے چاہیے یہ ڈالر اتنا مہنگا دوبارہ سے مارک دیکھیں بلگل بغائر اتھا ہی نظر آتا ہے کرنسی مارکٹ میں غیر معمولی بات ہے اور اس کا نوٹیز بھی ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی یہ تھی تھا اپن کرنسی مارکٹ میں دس روپے کا فرق آ گیا تھا انٹر بینک سے اور اس پہ ساگڈار نے اسٹیٹ بینک نے نوٹیز لے کے اپن کرنسی مارکٹ میں کچھ اقدامات بھی کیے تھے جس کا اثر ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ آئے اور اسٹیٹ بینک نے وہ اقدامات کیے تو جب سے فرق ختم ہوتے ہوتے ہیں صرف ایک سے دو روپے سے آجا جو ایک معمولی معمول ہے مطلب روٹین کا فرق ہے یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن جب یہ پانچ سے چھ روپے ہو جائے تو یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے انٹر بینک مارکٹ میں دو سو اٹھار روپے پچاس پیسے پہ ٹریڈ ہو رہی ہے جبکہ اپن کرنسی مارکٹ میں دولر کے ٹریڈ ہو رہی ہے دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے پہ پورے چھ روپے کا فرق ہو گیا ہے انٹر بینک اپن کرنسی مارکٹ میں اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ریمیٹنسیز ہیں اس پہ بھی جو ہے ایفیکٹ آیا تھا ہمارے ریمیٹنسیز کم ہوئے تھے کیونکہ جو لوگ وہ انٹر بینک مارکٹ سے بیشتے ہیں ان کو کم پیسے جب ملتے ہیں ڈالر کے تو وہ اپن مائے اور بلیک مارکٹ سے بجوانہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے شروع کر دیتے ہیں جس سے کہ زیادہ پیسے ملتے ہیں تو اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور یہ فرق دوبارہ سے پیدا ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے اثر ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کے اقدامات بھی اور اسٹارٹ گرائٹ چکے باہر ہیں تو لگ رہے ہیں کہ کچھ کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا ہے ڈالر مافیا کو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے نون لیگی راہنما تلال چہدری نے فیصلہ بات زمنی الیکشن میں مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والے شخص کی ویڈیو شیئر کر دی تلال چہدری نے کہا کہ اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہے جو خود فیصلہ بات اینے ایک سو آٹھ سے امیدوار ہیں شکست دیکھ کر اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اور پولیس ایکشن لے ورنہ اپنی قیادت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے لیگی راہنما تلال چہدری صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں تلال چہدری صاحب کہیے گا اس معاملے کے بارے میں مران خان خود امیدوار ہے فیصلہ بات سے اور ان کے نمائندے فرخ حبیب اور اس کے بعد اسی کورنر بیٹنگ میں وہاں پر صاحبک ڈپٹی سپیکر بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک دفعہ نہیں اسی طرح کے اور جگہوں پر اس آدمی نے جو کہ یونین کونسل کا چیرمن رہا ہے یہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں یہ دے نہیں سکتا ہم اس کو یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دھمکیاں دے رہا ہو یہ دلوائی جا رہی ہیں یہ عمران خان اور ٹی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا پرچہ اور اگر کاروائی نہ ہو رہی تو اس کے ذمہ دار فیصلہ بات آر پیو سی پیو اور آئی جی پنجاب ہوں گے یہ کوئی امن و امان یا کوئی خلل پیدا ہوا یا کسی قسم کا تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی پرویز اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہوگی اور فیصلہ بات کے حلقہ این اے ایک سو آٹھ میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حلقے میں سابق ایم این اے فاروق حبیب کے دور میں عوام پر کیا گزری ہے ریدا سنتو بتا رہی ہیں اپنے ریپورٹ میں جا بجا گندگی کے ڈھیر ٹوٹی سڑکیں تو کہیں اسکول میں کھڑا گندہ پانی یہ مناظر ہیں ہلقہ این اے ایک سو آٹھ کے جہاں کے مکینوں کی زندگی عزیت بن کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مکینوں کو خواب تو بڑے بڑے دکھائے گئے مگر ووٹ لینے کے بعد چار سال تک ووٹرز پاکستان تحریک امساق کے سابقہ ایم این اے کی شکل دیکھنے کو ترستے رہے یہاں کے مسائل حل کرنا تو دور کی بات انہوں نے یہاں آنا گوارہ نہیں کیا پچھلے ساڑھے تین چار سال میں انہوں نے یہاں پہ ایک روپے کا کام نہیں کروایا ساڑھے تین سالوں میں محصوف بنی گالا میں مزے لوٹتے رہے جو ہمارے وزیر تھے فرح خبیب صاحب انہوں نے ہلکے کو کیا پورے پاکستان کو پورے پنجاب کو لوارس کر دیا سولہ اکتوبر کو ہونے والے زندی انتخابات میں ہلکے سے تعلق نہ رکھنے والے امپورٹنٹ امیدوار کی کیمپین کو عوام نے مزاق قرار دیا ہے زندی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی پی ٹی آئے کے عمران خان سمیت بارہ امیدوار میدان میں اتریں گے کودہ کرکڑ کے ڈھیر تو کہیں سیورش کا گندہ پانی ہلکہ اینے ایک سو آٹھ کے لوگوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دور میں علاقے کا ہلیا ہی بگڑ گیا ہے اب زندی انتخاب میں ووٹ سوچ سمجھ کر دیں گے کیمرمن حافظہ ویس کے ساتھ ردا سندھو سما فیصل آباد اور سولہ اکتوبر کو زندی انتخابات ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس جاری ہے اجلاس میں خفیہ اداروں کی رپورٹ پر غور کیا گیا خفیہ اداروں نے زندی انتخابات کے دوران دہشتگردی سے آگاہ کیا تھا اجلاس میں خفیہ اداروں کی رپورٹ پر غور جاری ہے خفیہ اداروں نے زندی انتخابات کے دوران دہشتگردی کے خطرات سے آگاہ کیا تھا رپورٹ میں زندی انتخاب کے ان اقاد کی صورت میں سیکیورٹی کی سفارش کی گئی تھی ریپورٹ میں صرف پولیس کے ذریعے انتخابات کے ان اقاد کو ناکافی قرار دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق حفیہ اداروں کے ریپورٹ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی تھی اور آپ کو یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کر کے عمران خان خود پریشان ہو گئے ہیں بندے پورے کرنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منتوں پر اتر آئی ہے کارکنوں نے کئی سوال پوچھ ڈالے لانگ مارچ کتنے دنوں کا ہوگا دھرنے کی صورت میں رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات کیا ہوں گے یہ تمام طرح سوالات کیا جا رہے ہیں اب کارکنوں کی جانب سے بات کر لیتے ہیں کذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بٹ پھر جواب ملا ہے کارکنوں کو پی ٹی آئی چیئرمن کی جانب سے لیکن ابھی تک تو جواب نہیں ملا وہ بیچارے جواب کی تلاش میں ہے کہ عادت انہیں جواب نہیں دے رہی اور بار بار ایک ہی چیز پوچھی جا رہی ہے کہ اگرچہ اعلان نہیں کیا جا رہا لیکن کامل صاحب یہ تو بتایا جائے کہ کتنے دن کا لانگ مارچ ہوگا دھرنہ کتنے دن کا دیا جائے گا اور کھانے پینے کیا انتظامات ہوں گے اور ان تمام چیزوں مختلف اصلاح کے اندر جو ہمارے پی جی اے کے سورتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کارکنوں کو جواب دینا ساتھ کنوں کو مکالنا اور جو چھے چھے ہزار کا حضر کیا ہے اس کو پورا کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا اور مشکلات میں ایک عادت بھسی ہوئی ہے سوالات کے جواب جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے روڑا میں ممکنہ کرپشن غیر قانونی ٹھیکو اقربہ پروری شاہ خرچیوں کی چشم کشا داستانے منظریام پر لے آیا سما روڑا افسر شاہی کی اندرونی کہانی فائلو تک پہنچا ہے جن میں تحلقہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں ساتھی آپ کو یہ بتائیں کہ اعتصاب سے متعلق وفاقی دارے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اس حوالے سے جبکہ روڑا نے چار ہزار پانچ سو انسٹھ اکڑ ارازی کی ایکزیکیو سیٹن نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں دو سال میں صرف پانچ سو چھالیس اکڑ ارازی خریدی جا سکی ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفکار علی میتو سینئر پروڈیوسر اس کے ساتھ ساتھ نائیم حنیف بھی ہمیں جوائن کریں گے زلفکار علی میتو صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا یہ تمام تر معاملہ ہے کیا یہ اصل کہانی کیا ہے یہ اصل کہانی یہ ہے کہ رودہ جو ہے وہ صحابت بزدار گورنمنٹ نے اور عمران خان کی ساری سرپرستی میں یہ ایک ادارہ بنایا تھا کہ یہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں دریائر راوی کنارے بہت بڑا ایک شہر بسائے گا تو پہلے تو ہم نے پچھلی سٹوری میں یہ کہا تھا کہ یہ دریائر راوی جو ہے وہ انجس پا وارٹ ٹیٹی کا حصہ ہے اس کے بیٹ کے اندر یا اس کے سلابی راستے میں کوئی تسکین نہیں بن سکتی دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے رودہ کے جو اپنے دفتر کے جو فائلیں ہیں وہاں سے جو دستاویزات ہیں ان کا ریکارڈ اصل کیا ہے اور یہ اتنی ایتھنٹک ہے جس کا اس طرح سمجھئے کہ ان کی اپنی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ایک وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ان کی اپتدائی ریپورٹ تیار کی ہے اس اپتدائی ریپورٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے اور وہ ڈاکرومنٹس جو انہوں نے رودہ کی فائلوں سے لیے تھے ان کی کاپیاں بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں تو بہت سارے تیلکہ خیز انکشافات اس ریپورٹ میں جو اپتدائی ریپورٹ اس میں کیے گئے ہیں میں آپ کو اس کی کچھ جلکیاں بتاتا ہوں کہ رودہ نے جو ایکوزیشن کے زمین خریداری کے جو نوٹیفکیشن جاری کیے تھے وہ تھے چار ہزار پانچ سو انسٹھ اکڑ کے جو لیکن دو سال میں تمام ترکوشوں کے باوجود پانچ سو چھالی سیکر صرف پانچ سو چھالی سیکر زمین خریدی جا سکی ہے اور اس کا ریپورٹ دیا ہے پانچ ہزار بیاسی روپے فی مرلا یعنی پانچ ہزار روپے کا تو پٹرول نہیں آتا گاڑی کا تو یہ پورا مرلا زمین بظلوم کاشتکاروں سے دی گئی ہے جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر میں ایک اہم شہر کی بسانے کے لیے ضروری ہے اس طرح انہوں نے جو زمین خریدی ہے اس کے بارے میں ان کے دستابزے یہ بتا رہی ہیں اس سے ابتدائی رپورٹ کے مطابق کہ رازی بیچنے والے لوگ کون تھے نہ ان کا نشان گھوٹھا ہے نہ ان کی کنشناختی کارکی کاپی ہے کلیکٹروں کو جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر میکمہ مال کے جو روڈا کے دیئے گئے تھے ان کے چار کلیکٹرز کو چار عرب روپے پیئے کیے گئے ہیں اور انہوں نے یہ ووجڈ کون جو پیمنٹس کی ہیں جن کو یہ ووچر جاری ہوئے تھے ان کا کہیں نام نشان نہیں ہے رکارڈ پہ کہ یہ پیسے کس کو پیئے ہوئے ہیں تو یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں تدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ چار عرب روپے ان کو پیئے کیے گئے اور یہ کن کو پیئے ہوئے ہیں اس کا کچھ نام نشان نہیں ہے ووجڈ کون موجود نہیں ہے اس طرح آپ کو مور بتاؤں کہ جو روڈا کی افسر چاہی ہے وہ یہ کرتی رہی ہے کہ وہ کہتے تو تھی کہ ہم سیمپل پنجاب گورنمنٹ کو سیمپل عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا بناتے رہے ہیں لیکن چوبیس شہانہ کاریں تیرہ سو سی سی اور اس سے بڑی وہ رینٹ پہ لی گئی اور اس کا ایک سال کا رینٹ دو کروڑ چون سٹھ لاکھ روپے ادا کیا گیا سلمان عجاز بٹنامی ایک شخص ہے اس کو ایک ایک دن میں ہزاروں روپے کا پٹرول جو ہے وہ جاری کیے گا چھ ماہ میں ان کو آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ دیے گئے کہ اب اس شخص کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے اس طرح سے روڈا شاہی نے دو مشیر رکھے ہوئے تھے یعنی وہاں پہ ہر شعبے کا ایک ایک دیکٹیو ڈائیکٹر ہے لیکن اس کے باوجود نو اڈوائزر کمپنیاں رکھی گئی تھی ان کو سترہ کروڑ پتیس لاکھ روپے ادا کیا گیا ہے عمران خان صاحب جوگ جنگل کے افتتا کے موقع پر گئے تھے تو ان کے افتتا کے موقع پر جو ان کا استقبال ہوا وہ پنجاب کے عوام کو اسی لاکھ روپے میں پڑا اور جوگ جنگل کمپنی نے جو ارینجمنٹ کیا تھا جب وہ دبائی ایکسپو کے مارکٹنگ کر رہی تھی تو اس کو تین کروڑ اکتالیس لاکھ روپے لعدہ ادا کر دیا گئے اب یہ ایک اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس خبر کو ہم نے پارشلٹی اس کی قائم رکھنے کے لیے اپنی پولیسی کے مطابق دوسری پارٹی کو موقع دینے کے لیے ہم نے روڈا کے جو سی او ہے عمران ان کو میں نے میسج کیا تھا کہ وہ اس سٹوری کا جواب دینا چاہے تو دے تو انہوں نے کہا کہ میں چھوٹیوں پر ہوں میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اب وہ اس بات سے مکر گئے انہوں نے کہا کہ انہیں ایک بات اہم کی کہ ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا فنڈ نہیں ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب نے پانچ ارب روپے کا سبائی خزانے سے ان کو کردہ دیا تھا روڈا کو تو یہ پنجاب کے خزانے کا پیسہ تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم خریداری کے لیے تو دس بارہ پرسنٹ پر سٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور کمرشل بینکوں سے لون لیتی ہے لیکن روڈا کو صرف ایک فیصد پر صرف ایک فیصد مارک اپ پر قبضہ کردہ دیا گیا اور روڈا اس ایک فیصد مارک اپ سے بھی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گی تیس لاکھ روپے کا جرمانہ ان کے پر بنتا ہے اور تقریباً سات کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی ڈیفالٹر ہے روڈا حکومت پنجاب کے محکمہ خدانہ کی اور پھر زلفکار علی مہتو اس کے بعد کو آپ کو کیسے جواب پہ دیں نائم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نائم حنیف صاحب یہ تو عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے جس کا ایک سے ایک پہلو سامنے آ رہا ہے زلفکار علی مہتو نے بڑی تفصیل سے بتایا بزدار سرکار کی روڈا پر نوازشات کی بارش کس طرح سے جاری تھی حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ روڈا ریکارڈ میں آرڈٹ شدہ خاتوں کا نام و نشان تک نہیں ہے دستاویزات میں جی ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ روڈا نے کمپنی ہائر کی تھی ایک اڈوائزر ہائر کیا تھا اس کو پچانویں لاکھ روپے دیے گئے کہ وہ روڈا کے جو آکاؤنٹس ہیں وہ بنائے گا اور اس کو آرڈٹ کرے گا لیکن یہ افتدائی رپورٹ بتا رہی ہے کہ روڈا کے تو دو سال سے آرڈٹ ہوئے ہی نہیں ہے آرڈٹڈ ایکاؤنٹ ہی نہیں ہے ان کے جو ویٹ ہوتی ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹن سے وہ ان کے فنینسز کے ان کے جو ہیں وہ بیلنس چیٹ تک موجود نہیں ہے ایک مورباد باگ آپ کو یہ بتاؤں کہ مجبور کسانوں سے جن سے یہ زمین خریدی گئی ہے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور شہہ پورا کی سیول کورٹ میں جو مقدمے لڑے گئے اس کے اوپر انہوں نے آٹھ کروڑ پچیس لاکھ روپے ادا کیے ہیں جو وکلا رکھے تھے ان کی فیسوں میں آٹھ کروڑ پچیس لاکھ کے خطیر رقم ان غریب پسانوں کے خلاف استعمال کی گئی ہے پنجاب کے خزانے سے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نئی منیف صاحب ایک روڈا ہے اور بے شمار کہانیاں ہیں روز سما ایک نیا انتشاف سامنے لارہا ہے کیا سمجھ رہے ہیں یہ سلسلہ کچھ ہوگا بھی اس کا نہیں اگر روڈا بطور روڈا کام کر رہی ہوتی ہے آتھارٹی تو شاید اتنے انکشافات نہ ہوتے روڈا اصل میں لوٹ مار کا ایک اڈا بن چکی ہے روڈا لاہور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے ہوتے ہوئے روڈا کا جو قیام ہے وہ مشکوک تھا اس وقت ہی جب روڈا آتھارٹی بنائی گئی تھی اس وقت ہی مشکوک تھی اور پہلے جو ہے عثمان بزدار فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کے ذریعے جو ہے روڈا نے لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا تھا زمین غریب زمینداروں سے جو ہے زمینیں ہتھیائی جا رہی تھی کسانوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا جا رہا تھا سب سے جو اہم اس میں پہلو مجھے دکھائی دیا ظلفکار علی مہتو صاحب کی سٹوری میں بے شمار کوائر شدہ ایسی زمینیں ہیں جن میں جو اصل زمیندار ہے اس کے نہ سائن ہیں نہ انگوٹیں ہیں اور نہ اس کو یہ معلوم ہے اور نہ ہی اس کو کوئی پیسوں کی ادائی کی گئی ہے اور یہ صرف اور صرف روڈا جو ہے پہلے عثمان بزدار کے ذریعے اور اب آج کے جو عثمان بزدار ہیں چودری پرویز علائی اور آج جو فرا گوگی کا کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب میں مونس علائی ان کے ذریعے عبران خان صاحب نے جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال وہ شخصیت ہیں جن کے کچھ عرصہ قبل جن کے بھائیوں کے جوے کے اڈوں پر پولیس چھاپے مار رہی تھی ان کو گرفتار کر رہی تھی اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا اور پھر ملی بھگت کے ساتھ اور سی سی پی اور لاہور جو ہے غلام محمود ڈوگر کے ذریعے وہ ایف آئی آر رکھوائی گئیں وہ رکھوالے ہیں پنجابی کی ایک مثال ہے میں اردو میں دے دیتا ہوں کے خربوزوں کی رکھوالی کے لیے گیدر بٹھا دیے گئے ہیں جو خود ہی خربوزوں کی فصلوں کو برباز کر رہے ہیں اور خربوزیں کھا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کا یہ بازار بددستور گرم ہے یہاں پر اور ڈاکو راج ہے روڈہ در حقیقت جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور پر اور لاہور کے شہریوں پر لاہور کے عوام پر بلکل اسی طرح جس طرح پہلے عمران خان صاحب نے نیا پاکستان کے نام پر کھلوار کیا ان کی آوڈیوز آ چکی ہیں وہ کھیلتے ہیں ملک کے ساتھ پہلے وہ ملک کے ساتھ کھیلے پھر عثمان بزدار جیسے ناہل اور کرپ شخص کے حوالے پنجاب کیا پھر پنجاب کے ساتھ کھیلے آج جو ہے راوی اربن ڈویلپنڈ آتھارٹی کے ذریعے لاہور کے عوام پر اس وقت جو ہے لاہور کے عوام سے کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان چودری پرویز لائی چودری مونس لائی عثمان بزدار بد دستور فراغ ہوگی اور احسن جمیل گجر بھی براہ راز جو ہے وہ مفرور ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کر روڈا پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور آج تو جو روڈا آتھارٹی کا جو قیام ہے جو روڈا کے اندر کرپشن ہو رہی ہے روڈا جو ادارہ ہے اس کے اندر جو کرپشن کا بازار گرم ہے جس طرح لوٹ مار جاری ہے اور جو عمران امین ہیں جو سی ای او ہیں وہ ملک سے بقاعدہ طور پر اس وقت بھاگے جب عمران خان صاحب لاہور کے دورے پر انہوں نے کہا کہ مجھے فل فور کبزے چاہیے ان زمینداروں کی زمینوں پر جو نہیں بیچنا چاہتے برگر کے ریٹ پر مرلا زمین ان کو جو ہے وہ پرچے قائم کیے جائے مقدمے بنائے جائے انہیں بلیک میل کیا جائے اور ان علاقوں کی جو اندر ورڈ ہے اس کو استعمال میں لائے جائے یہ عمران خان صاحب کی وہ تاقید تھی عمران امین سے اور عمران امین پریشر جو ہے وہ نہیں جھیل سکے اور چھوٹیاں لے کر ملک سے باہر چلے گئے اور اب دوبارہ سے وہ ملک سے باہر بیٹھ کر احکامات جاری کر رہے ہیں اسی طرح کے احکامات دی جی سوبے کا ان کو وزیرالہ بنایا گیا تھا وسیم اکرم پلس ان کو کہا گیا تھا ان کی شفافیت کے دعوے کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ کرپشن عثمان بزار صاحب نہیں کرتے ہیں لیکن ارازی بیچنے والے بے نام ہیں شناختی کارڈ نہیں ہیں دستخط اور ہنگوٹے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ روڈا ریکارڈ میں آڈڈوٹ شرکھاتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہیں نائم حنیف صاحب زلفکار علی مہتو صاحب تفصیلی اس معاملے کے اوپر آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کا شکریہ اہم خبر آ رہی ہے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ کے وارن گریفتاری معتل کر دیے ہیں بات کرتے ہیں اسی پر عمر عاصف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدالتی کاروائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ رانہ صنعاللہ کے وارن گریفتاری معتل کر دیے ہیں مہکمہ انٹی کرپشن کو وزیر داخلہ کے گریفتاری اور چھاپے سے روک دیا گیا ہے عدالت نے انٹی کرپشن کو وارنٹ گرفتاری پر تمام اقسام کی کاروائی سے روک دیا ہے عمر آصف اس کی تفصیل بتائیے بلکل دیکھیں وفاقی وزیرے داخلہ رانہ سناؤلہ کے انٹی کرپشن کے جانب سے وہ گرفتاری کا معاملہ تھا راولپنڈ لاہور ہائی کوڈ راولپنڈی بینچ نے اس پر سماعت کی اور جو وفاقی وزیرے داخلہ رانہ سناؤلہ ان کے لئے جو انٹی کرپشن پنجاب نے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے تو ان کو معتل کر دی ہے محکمہ انٹی کرپشن کو وارنٹ گرفتاری پر تمام اقسام کی کاروائی ہے اسے بالکل روک دیا گیا ہے انٹی کرپشن کی تفصیلی ٹیم کو بھی نوٹے جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اگلی پیشی پر ریکارڈ کے ساتھ اوڈالت ستیشو ہائی کوڈ جو لاہور ہائی کوڈ تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ عمر آسف کام خبر آپ کو دیں گے سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کا فیصلہ جاری کر دیا ہے بات کر لیتے ہیں زلکر نین اقبال ہمارے ساتھ ہیں زلکر نین بتائیے اس فیصلے کے حوالے سے ساتھ کے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دی جیسے کہ منی بختر نہیں فیصلہ پچانے میں صفات اور محکمہ انہیل تحریر کیا جیسے انہوں نے کہا کہ سداتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے اوپر جو اترازات تھا ہے کہ انہیں عدالت مسرد کرتی ہے اقلاع محاد کیس میں عدالت پہلے ہی سداتی ریفرنس پر اٹھائے گئے ترازات کا جواب دے چکی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وزیراعظم یا وزیراعظم ہوں پارلیمانی پارٹی میں جب اعتماد کھو بیٹھے تو یا انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے یا پھر ادھام اعتماد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے کہنے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ رکنے اسمبلی کا پارٹی رائے کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی نظام اور غلق خصوص یوموری نظام کے لئے تباکن ہوگا ارکان اسمبلی کے جارے جو رائے کی آزادی ہیں ان کے جارے رائے کا جو ہاتھ کیا اس کو تحفظ فرام کیا گیا ہے لیکن آرٹیکل تریسٹ اے کے تحر ووٹ ڈالنے کے معاملے پر آزادی ازارے رائے کا جو ہاتھ کیا وہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ بھی کہا گیا فیصلے میں کہ پارلیمانی پارٹیز بات کی مجاز ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے کے تحر کہ کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں دینا اس حوالے سے پارٹی سربراہ کا کوئی کردار آئین نہ نہیں دیا گیا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک دلیل عدالت کو یہ بھی دی گئی کہ اگر ووٹ شمار نہیں ہوگا منحری فرقان کا تو اس سے پارٹیز سربراہ ہے وہ اس کی عمریت کو فروغ ملے گا عدالت میں فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ اگر جو ڈیفیکشن کرنے والے لوگ ہیں کہ محری فرقان ان کا ووٹ شمار ہوا تو یہ پارلیمانی نظام اور جمہوریت کیلئی اچھا بھی خطرہ ہو تو باقن ہوگا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد اور سینئر اینالسٹ خالد عظیم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے خالد صاحب اس معاملے کو لے کر اس آرٹیکل کو لے کر بہت ابھامت ہے ہم نے دیکھا کہ کافی کنفیوجن تھی یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو بڑا کلیر کر دیا گیا ہے دیکھیں جی اس کی جو ریٹی ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تفصیل کے ساتھ آپ اس معاملے کو نہ پڑھ لیں اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ کہنا مشہد ہے جو سب سے امپورٹنٹ مقتہ اس میں تھا جس کے اوپر عمض رامت بھی ہوا تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی لائن کی خلاف جاتے ہیں ان کا ووٹ کاؤٹ نہیں ہوگا اس حوالے سے اگر ہم اپنے پارٹسٹیٹنٹ کی حصی کو دیکھیں تو جو اطلاعی کانسٹیٹوشن تھا اس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر چند ارکان جو ہیں وہ پارٹی کی اکثریت کے فیصلے کے خلاف یا پارٹی کی جو اکثریت جس جانب ووٹ ڈال رہی ہے اس کے حد کے ووٹ ڈالتے ہیں اور تاریخی حد میں اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو ان کا ووٹ کاؤٹ نہیں ہوتا بعد میں اس ترمین کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا تھا تلے آخری ترمین کر دی جو کہ جنرل زیادہ کے زمانے میں ہوتی اور اس کے بعد پھر کانٹینیوز یہ چیز جانب باہر رہی ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فیل جنرل سرزدی نہیں ہوتا اس لیے پر کس طرح سے یہ نائدی کا اطلاع ہوگا دوسری چیزی ہے کہ وہ اس کو ازارے رائے کی آزادی کے اخلاف سنجا گیا تھا تلیب آئین میں آئین میں آرٹیکل 63 اے انڈکٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چیزن کیا گیا تھا وہاں پہ بھی یہ نکتہ جو ہے وہ ڈسکس دیا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ سات رکھنی ونٹ میں سمات کی تھی انہوں نے اس کو انڈکٹ کرنے کی بات جو ہے وہ نہیں کی تھی کہ یہ ووٹ کاؤٹ نہیں ہوگا لیکن اپر احیرت انگیز راپر پانچ رکھنی خالد صاحب اس کے علاوہ ذلکر نائن آپ نے آگاہ کیا دونوں کا بہت شکریہ